بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ ایک نیوز جہاں وہ سوچل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ درے کی ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جہاں وہ کرنسی نوٹس کو چینج کرنے کا اعلان کیا اب اسی بات کی حقیقت کیا ہے در حقیقت کچھ ایسا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی آج میٹنگ تھی مونیٹری پالیسی کے حوالے سے اور جب میٹنگ کتم ہوئی تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد نے جو ساتھ میں ایک اور شاکنگ نیوز بھی دی کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان تمام کرنسی نوٹس کو چینج کر رہا ہے اور نئے کرنسی نوٹ مطارف کروا رہا ہے نئے سیکیورٹی فیچر کے ساتھ اب یہاں پہ جو نئے کرنسی نوٹ مطارف کروایا جا رہے ہیں اس کی جو مین وجہ گورنر نے بتائی ہے جمیل احمد نے کہ جی مارکیٹ کے اندر جا وہ دو نمبر نوٹرز کی برمار ہو چکی ہے سکائیتیں آ رہی ہیں تو اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نئے نوٹس ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق مطارف کروایا جائیں گے جن میں کچھ ایکسٹر سیکیورٹی فیچرز بھی ایڈ کیے جائیں گے اس حوالے سے فائنل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب وہ ڈیزائنز کو فائنل کرنے کا پرسس سٹارٹ کر دیا ہے اور امید ہے کہ مارش تک ہمارے ڈیزائن کا جو کنسپٹ ہے وہ فائنل ہو جائے گا اور ہم بہت جلد مارکیٹ کے اندر تمام نوٹس ہیں وہ لے کے آ جائیں گے اب بہت سارے لوگ اس حوالے سے کچھ بھی ہو رہے تھے کہ یہ جو مافیا جنہوں نے کالا دھن چھپایا ہوا ہے تو ان کے لئے بری قبر ہوگی تو ان کے لئے میرے خیال میں تو ان کے لئے کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی کیونکہ عملی طور پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جس ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ زوال پذیر ہوتی یعنی اس کی ویلیو دن بہ دن کم ہو رہی تھی ہے پھر انفلیشن کا شکار ہوتی ہے تو لوگ جو وہ اس کرنسی میں انویسٹ نہیں کرتے ہیں یعنی کہ آپ خود اندازہ لگائیں آپ کے پاس پچاس لاکھ ہے تو آپ اس کو سنبھال کے نہیں رکھیں گے بلکہ کہیں پہ آپ کوئی گولڈ یا پراپٹی یا کچھ ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں گے تاکہ آپ کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ وہاں پہ مینٹین رہے آپ اسے اس کرنسی میں جب سیف کریں گے تو پھر آپ پانچ سال بعد آپ اس کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی دوسرا ایک چیز ہوتا ہے کرنسی نوٹس کو تبدیل کرنا اور دوسرا ہوتا ہے بند کرنا ہاں اگر سٹریٹ بینک آف پاکستان یہ اعلان کرتا کہ جی میں پانچ ہزار کے نوٹ کو بند کر رہا ہوں تو پھر واقعی مافیا کے لیے بہت بوری قبر ہوتی لیکن یہاں پیسہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صرف اس سے زیادہ شاید کچھ نہ ہو کہ جو مارکیٹ میں ایک گروہ مشہور ہو چکا ہے جو کہ دو نمبر نوٹس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے چھاپ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بوری قبر ہے اس کے علاوہ باقی جو بھی کالا دن چھپائے بیٹھے ہیں وہ شاید ان کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو موسیقی